ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے ان ایس جی کمانڈوز جنہیں بلیک کیٹس بھی کھا جاتا ہے بھارت میں اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے کہ جتنے پاکستان کے ایس ایس جی کمانڈوز بھارت کے ان نیشنل سیکیورٹی گارڈز جنہی بلیک کیٹس کو سن انیس سو چوراسی میں اس سکت بنایا گیا کہ جب بھارتی پنجاب کے گولڈن ٹیمپل پر حملے کا واقعہ پیش آیا اس واقعے میں بھارتی فوج کے کم از کم تیراسی سپاہی اور پانچ سو شہری اپنی جان اسے ہاتھ دھو بیٹھے تھے حالانکہ بھارتی آرمی نے تین جون سے چھ جون تک آپریشن بلیو سٹار چلا کر حالات کو کنٹرول کر لیا مگر اس واقعے نے پوری بھارتی فوج کو اس خوف میں مقتلع کر دیا تھا کہ اگر آنے والے دنوں میں اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا تو بھارتی لوگ ان کے ساتھ وہی سلوک کر دیں گے جو گولڈن ٹیمپل واقعے کے دوران کیا گیا تھا اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اندرہ گاندی نے سولہ اکتوبر انیس سو چوراسی میں ان ایس جی یعنی نیشنل سیکیورٹی گارڈز بنانے کا اعلان کیا شروع شروع میں اس فورس کو بنانے کا مقصد یہ بتایا گیا کہ یہ فورس انہی حالات میں سامنے آئے گی کہ جب بھارت کی تمام پیرا ملٹری فورسز ناکام ہو جائیں گی مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ذمہ داریوں میں کئی طرح کی تبدیلیاں اور بدلاؤں کیے گئے آپ نے کمیٹ سیکشن میں ضرور بتا دینا ہے کہ آپ کے نزدیک بھارتی فوج کے بلیک کماڈوز زیادہ بہادر اور طاقتور ہیں یا پاکستان کے ایس ایس جی کماڈوز بلیک کیٹ کماڈوز کے بننے کے بعد ان کا پہلا استعمال سن انیس سو چھے آسی میں کیا گیا کہ جب ایک بار پھر سے گولڈن ٹیمپل کو آزاد کروانے میں بھارت کی تمام فورسز ناکام ہو گئی تھی بلیک کیٹس نے اس آپریشن کا نام آپریشن بلیک تھنڈر رکھا جس میں تین سو بلیک کیٹ کماڈوز نے سات سو آرمی کماڈو کے ساتھ مل کر اس مشن کو مکمل کیا بلیک کیٹس نے یہ آپریشن کتنے پروفیشنل طریقے سے مکمل کیا اس کا انداز آپ اس بات سے لگا لیچے کہ اس پورے آپریشن میں ایک بھی انسان ہی جان نہیں گئی تھی اس کے بعد بھی بلیک کیٹس بھارت نے کئی اہم مشن مکمل کر چکے ہیں جن میں آپریشن بلیک ہاک، آپریشن ماوس ٹرپ، آپریشن آشو امید، آپریشن وجرا شکتی ممبئی اٹیکس اور پتھانکورٹ آپریشن شامل ہے یہ کہانی ہے بھارت کے سب سے زیادہ طاقتور مانے جانے والے بلیک کیٹس کماڈوز کی جو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں بھارت کے یہ ان ایس جی کماڈوز منسٹری آف ہوم افیرز کے انڈر کام کر دی ہے یہ کماڈو فورس دراصل جرمنی کی جی ایس جی نائن کماڈو فورس کی طرز پر بنائی گئی ہے یاد رہے کہ جرمنی کی یہ کماڈو فورس ایک لمبے عرصے تک دنیا میں پہلے نمبر پر رہی بھارت کی ایس این جی کماڈو فورس کو اسرائیل امریکہ روس اور فراس کی کماڈوز فورسز کے مقابلے میں دیکھا جاتا ہے یہ بلیک کیٹ کماڈوز ہوسٹیجز کو چھڑوانے سے لے کر بھارت کی ٹاپ پرسنیلٹیز کی سیکیئیوٹی کی مکمل ذمہ داری اٹھاتی ہے اس فورس کو بھارتی پیرا ملٹری فورسز میں ایک ڈیپورٹیشن فورس کے طور پر مانا جاتا ہے جس میں کوئی ڈائریکٹ انٹری ممکن نہیں بلیک کیٹ کماڈوز کا چیندر اصل موجودہ بھارتی پیرا ملٹری فورسز سے ہوتا ہے جن میں آرمی پولیس اور نیوی وغیرہ شامل ہیں اس بلیک کیٹ کماڈو فورس میں تری پن فیصد وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں بھارتی فورس سے چننا جاتا ہے جبکہ سنتالیس فیصد کماڈو دوسری پیرا ملٹری فورسز سے سیلیکٹ ہو کر آتے ہیں آرمی کے جو آفیسر اس فورس کے لیے چنے جاتے ہیں ان کا سرویس پیریٹ کم از کم دو سال کا ہوتا ہے اسی طرح جو کماڈوز دوسری پیرا ملٹری فورسز سے چنے جاتے ہیں ان کا ڈیپورٹیشن کم از کم پانچ سال کا ہوتا ہے ان ایسٹی کماڈوز دو گروپس میں کام کرتے ہیں جن میں سے ایک سپیشل ایکشن گروپ ہے یہ دراصل ایک کاؤنٹر سال ٹیم ہوتی ہے جس کا کام کاؤنٹر ٹیراریزم ہائی پروفائل ہائی جیکنگ اور سپیشل آپریشن ہے اس سپیشل ایکشن گروپ میں بھی پھر آگے دو مزید گروپ ہے جن میں سے ایک کا نام ففٹی ون ایس ای جی اور دوسرے کا نام ففٹی ٹو ایس ای جی گروپ ہے اسی طرح ان بلیک کیٹس کماڈو کا ایک اور گروپ ہے جس کا نام ایس آر جی یعنی سپیشل ریجر گروپ ہے اس ایس آر جی گروپ کو بھی تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے الیون ایس آر جی، ٹویل ایس آر جی اور تھلٹین ایس آر جی یہ گروپ سب سے زیادہ وی وی آئی پی پروٹریکشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس ڈیویجن کے لیے پیرا ملٹری فورسز اور پولیس سے جوانوں کو بھرتی کیا جاتا ہے اس گروپ کو بلیک کیٹ کماڈوز کی سب سے طاقتور سپورٹنگ ٹیم بھی مانا گاتا ہے اس کے علاوہ این ایس جی کا ایک اور گروپ بھی ہے جس کا نام ایس ای جی ہے جو کہ ایک کمپوزٹ گروپ ہے یہ گروپ بھارت کی پانچ بڑی ریاستوں کے مختلف اور اہم ترین مقامات پر تائینات ہے ان بلیک کیٹ کماڈوز کا سب سے بڑا ٹریننگ سینٹر نئی دہلی سے پچاس کلومیٹر دور مانسیر کے نیشنل سیکیوٹی گار ٹریننگ سینٹر کو مانا جاتا ہے ان کماڈوز کی ٹریننگ کتنی مشکل ہوتی ہے اس کا اندازہ اب اس بات سے لگا لیجے کہ بلیک کیٹس کے ایک کماڈو کو اس وقت سو پرسنٹ پرفیکٹ مانا جاتا ہے کہ جب اسے فینٹم کیٹاگری کماڈو مانا جاتا ہے اور بلیک کیٹ کماڈوز کے ہر سو میں سے صرف ایک ہی کماڈو میں اتنے ہمت طاقت اور قوت برداشت ہوتی ہے کہ اسے فینٹم کیٹاگری میں شامل کیا جاتا ہے اور جو بھی بلیک کیٹ کمانڈو اس کٹیگری میں شامل ہو جاتا ہے اسے بھارت کی ٹاپ خفیہ ایجنسیوں یا وزیر ایازم کے سکارڈ میں بھیج دیا جاتا ہے فینٹم کٹیگری کے کمانڈوز کو جس چیز کی سب سے زیادہ ٹریننگ دی جاتی ہے وہ ہوتی ہے ہیڈ شوٹ ٹریننگ یعنی دشمن چاہے نزدیک ہو یا دور ایک جگہ ٹکا ہوا ہو یا حرکت کر رہا ہو گولی سیدھی اس کے ماتھے میں لگنی چاہیے اگر آپ کو بھارتی کمانڈوز کے حوالے سے ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز مت بھولیے گا اور اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی ہرگز مت بھولیے گا تاکہ آپ کو بگا فیکس کی بھارت کے حوالے سے بنائی گئی دلچسپ اور تمام تر ویڈیوز بروقت موصول ہوتی رہے اور آپ کا اور ہمارا تعلق اور رشتہ اسی طرح چلتا رہے کہ جس طرح آپ تک چل رہا ہے اپنی آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کو اب یہ بھی بتائیں گے کہ بھارت کے اندر اس وقت حالات کس نہج پر پہنچ چکے ہیں اور آنے والا وقت بھارت اور بھارتیوں کے لیے کیسا ہونے جا رہا ہے